موسیقی میرے ماننا ہے کہ ایجے انشان ہونے کے ناتے دنیا میں کسی بھی حصے میں کسی کے ساتھ اگر گلت ہو رہا ہو تو ہماری ہمدردی ان لوگوں کے لیے ہونی چیئے اور اگر ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہم ان کی ہلپ کر سکیں تو کھانے میں ان کے رہنے میں ان کے علاج میں وہ کرنی چاہیے اور ان کے سرکاروں سے بات بھی کرنی چاہیے جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے روہنگ یا امیگرینٹس تھے جب وہاں پہ انٹرنل وائلنس ہوئی ان کے لوگ بھارت میں آئے بھارت سرکار نے ان کے علاج کے لیے کھانا سب کچھ پروائیڈ کیا لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ برما سے جو بورڈر ہے وہ آسام یا جو سیون سیسٹرز کا جو ایریا ہے وہاں پہ وہ آ سکتے ہیں how come روہنگ یا امیگرینٹس can come and settled in جمہو تئیس سو کلومیٹر دور بیچ میں بیہار آ رہا ہے یوپی آ رہا ہے دلی آ رہا ہے ہریان آ رہا ہے پنجاب آ رہا ہے اور پھر وہ آ کے جمہو میں بس رہے ہیں اور ایک نہیں اتنی بڑی تعداد میں اور کسی کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے تو کیوں اور یہ کس نے کروایا اور آ کے بس ہی نہیں رہے ہیں ان کو جب ووٹر آئی ڈی کارڈ مل رہا ہے ان کو آدار کارڈ مل رہا ہے ان کو بزلی پانی ان کے کنیکشن مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیس میں کچھ لوگ ان لوگوں کو لاکے وہاں پہ اس لیے بسانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ مل سکیں اور وہ ان کو اپنے راجعہتی فائدے کے لیے یوز کر سکیں بھئیہ دیس کے اندر ہمارے دیس کے خود کے ہی میگرینٹس ہیں آپ کشمیر کے اندر جو کشمیری پنڈیت ہیں 1989 سے بستاپی تھوڑک ہیں اندار لگائیے آج کتنی سال ہو گئے گیارہ اور اٹھارہ اکتیس سال ہو گئے ان کو آپ واپس بسانی رہے ہو اور برما موڈر سے آئے ہوئے لوگوں کو آپ لے جائے جمہو میں بسا رہے ہو ایک نہیں چالیس زار سے زیادہ راسن کارڈ دے رہے ہو تو اس کے پیچھے کیا سازیس ہے کیا سڑی اندر ہے ساپ ساپ ہے کہ کچھ لوگ کشمیر کے کچھ نیتا جو آئی سائی کی حصارے پہ ان لوگوں کو وہاں پہ لا رہے ہیں اور کل کو ان کو دیس کی خلاف یوز کریں گے آنتکواد میں اور اپنے ووٹوں کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ دنوں پہلے کسی مکہ منطری نے کہا کہ جو چالیس لاکھ یہ ریفیوجیز ہیں میں میرے سٹیٹ میں لے جاتی ہوں میرا ان کو کہنا ہے کہ آپ کے سٹیٹ میں آلوڑی نو کروڑ لوگ ہیں آپ پہلے ان کا بھلا تو کر دیجئے اس دیس میں ہر روز ایک لاکھ چمالیس زار بچے پیدا ہو رہے ہیں بھئیہ اس دیس کی پوپولیشن ایک سو پینٹیس کروڑ آج ہی جا کے گوگل میں سرچ کر لیجئے ایک سو پینٹیس کروڑ لوگ ہیں آپ ان کو سمال پانی رہے ہیں اور اپنا دل دریہ سمندر بنا رہا ہے آپ نے میں مکہ منطری سائیبہ اور تو کسیر کے نیتا ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کشمیری پنڈیتوں کے لیے بھی تو سب بول دیجئے ان کو بسانے کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہوں کبھی نہیں کہا آپ نے کہ آپ آگے ہمارے سٹیٹ میں بس دائیہ ہم آپ کا دیان رکھیں گے اگر کسی کو اتنا ہی زیادہ پیار محبت ارونیا سے جو کوٹ میں لڑ رہے ہیں پرسان بوسن چیزے سے لوگ ان کے لیے میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بٹھا لیجئے ان کو ان کا خرچہ پانی آپ دیجئے اور ان کی جمہداری لیجئے کہ ان کا کوئی بھی ان لیگل ایکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ جمہدار ہوں گے کیونکہ ہمارے لیے دیش سروع پری ہے راستر کی سرکسہ سروع پری ہے ہمارے لوگوں کی روزگار ہمارے لوگوں کی سکھ شانتی ہمارے لوگوں کی سرکسہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میں مانتا ہوں ہمیں ان کی ہلپ کرنی چاہیے دعائیوں میں ان کے رین سین میں ان کے لیے ٹینٹ لگانے چاہیے ہیں اور ان کی سرکاروں سے بات کر کے ان کو واپس وہاں بھیجنا چاہیے جو بھی خرچہ ہوگا ہماری سرکار کو دینا چاہیے یہاں تک مجھے پتا ہے بانگوازیس میں ہم نے بہت سارا راسن بھیجا ہے ان کے لیے ٹینٹ بھیجے ہیں ڈوکٹرس بھیجے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برما سے سیدھا اٹھا کے تیس سو کلومیٹر دور لے جا کے بینگلور یا جموں میں بسا دیں گے ان کو اور ان کو راسن کار دے دیں گے آدھار کار دے دیں گے آپ کو میرے کو راسن کار آدھار کار ووٹر آئیڈی کار بنانے میں چکر کارٹنے پڑتے ہیں دھکے لگانے پڑتے ہیں تب جا کے بنتا ہے اور ان کو آپ یہ دے رہے ہیں کوئی نہیں بولتا نئے کسمیر کی پھروہ مکہ منتری ہے میں ہوا مکتی وہ نہیں بولتی ہے نہ فاروق عبداللہ نہ ان کے بیٹے بولتے ہیں نہ ممتہ بنر جی بولتی ہے نہ پرزان بوسن بولتے ہیں نہ کسمیری پنڈیتوں کے بارے ہم بولتے ہیں تو یہ دوگلا پر نہیں چل سکتا ہمارے لیے ہمارے دیش کے ناغرک سرور پرتم ہیں سب سے پہلے کسمیری پنڈیتوں کے بارے ہم بات کیجئے آج 31 سال ہوگئے وہ یہاں بیٹھیں کوئی پوزنے والا نہیں ہے چناؤی مددے ہوتے ہیں ہر بار لوگ بولتے ہیں بسائیں گے لیکن کوئی بات نہیں کرتا ہے اور بات کرتے ہیں کہ رویں گے مسلم کو لے جا کے وہاں بسائیں گے ہمارے دیش کے مسلمان ہمارے ہیں ہم ان کی کیر کریں گے وہ ہمارے بھائی ہیں وہ اس دیش کے ہمارے جتنے ناغرک ہیں ہمارے برابر کے ناغرک ہیں دیش میں جو ایموڈی ہے جس کے اندر سینہ کے جو تاہمی ایفوس نیوی کام کر رہے ہیں ایموڈی کے اندر ایسے لوگ بیٹے ہیں ایسے بیروکریٹس بیٹے ہیں جن کو سینہ کے بارے میں سینہ کے فنکشن کے بارے میں ان کے رول کے بارے میں ان کی ریکوارمنٹس کے بارے میں اے بی سی ڈی بھی نہیں بتا ہے وہ کسی کردر میں کہیں آئی ایس رہے ہیں ان کے آگئے ہیں دو چار سال کے لیے آتے ہیں ان جب تک وہ سمجھتے ہیں تب تک ایک تو ان کا ایگو اتنا ہائی ہے کیوں ان کو لگتا ہے جیسے ان کو اتنی فیسلیٹی کیوں مل رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو میں یہ بھی کھنا چاہوں گا جو لوگ بولتے ہیں کہ سینہ میں آپ کو کنٹیم میں سستی داروں ملتی ہے یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے میرا ان لوگوں کو ایک چھوٹا سا شجاو ہے کہ یار ایک آدمی آپ کے لیے جان اپنی ہتھلی پر لے کے کھل رہا ہے اور آپ چندی چور کی طرح چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے لیے یہ سامان سستہ ملتا ہے یہ دو روپے چھوٹی 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 سستے ملتا ہے کیا بات کرو یار کینٹین اس لیے کھولی گئی تھی کہ جو سینہ کا جوان یا اس کا پریوار جہاں پہ ہے اس کے نزدیک ایریا میں تاکہ وہ وہاں پہ نہیں ہے وہ جا کے وہاں سے سامان خرید سکے روز مرہ کی چیزیں سابون تیل پانی یہ خرید سکے یار آپ ہر سٹڈے سنڈے کو آپ جاتے ہو کلپس میں جاتے ہو پارٹیاں کرتے ہو گر پہ انجازہ مناتے ہو تو کیا یہ کوئی دوسری پلینٹ سے تھوڑنا ہے سینک بھی تو اسی سماز کے اندر آپ کے ہی ساتھ ہیں آپ کے ہی دیس کے ناغریک ہیں تو ان کے گر پہ بھی فنکشن تو ہوتے ہی ہیں بچے ان کے بھی ان کا بچوں کا بردے ہوتا ہے ان کے بھی سادیاں ہوئی ہیں ان کے بھی ان کے بھی ان کے بھی ان کے بھی انگری ہوتی ہے اتنا ہی تو ان کے پاس وقت ہے ان کی ڈوٹی لگتی ہے پندرہ پندرہ گھنٹے تھوڑا سا وقت ملتا پریبار کے ساتھ تو کینٹین میں اس لیے کھولی گئی ہیں کہ آس پاس جا کے اپنا سوان خریدنے تو آپ اپنے دل میں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کینٹین میں بہت جیدہ سستہ مل رہا ہے تو یہ فیتور دور کر دیں گے اور جو لوگ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں دن راچ چویس گھنٹے آپ کے لیے کھڑے ہیں آپ کا دل اتنا چھوٹا ہو گیا آگیا کہ آپ کینٹین جیسی ایسی چھوٹ چھوٹی باتوں کے اوپر آپ مددے اٹھا رہے ہو کبھی سینکوں کا جو ایموڈ والے ہیں ان کے راسن کاٹ دیتے ہیں کبھی کو نون پنسن اپگریڈیشن ہے اس کے اوپر روگ دیتے ہیں جب پردانمتری نے وان رینگ وان پنسن لاغو کیا اس کے لیے میں ان کو بدای دینا چاہوں گا نریندر موڈی صاحب کو لیکن میری ان سے ایک اپیل ہے کہ صاحب جو سینک ہیں ان کا جو پے کمیشن ہے وہ باقی کے لوگوں سے آپ الگ کر دیجئے اور جو آمی اے فوس نیڈی جتنے بھی جو وردی کے لوگ ہیں ان کا پے کمیشن جب الگ سے سیٹ اپ ہو تو اس کے اندر سینہ کے پرانے ریٹائرڈ ادھیکاری اور سینہ کی جو پرزینڈ ادھیکاری ہیں ان کو آپ رکھیے تاکہ آپ ان سے پوچھ تو سکے کہ ان کی ریکوائیمنٹ کیا ہے کہاں پروبلم ہیں کیا ایشو ہیں ان کو کیا چیئے کہاں دکت آ رہی ہے ایک ایموڈی میں بیٹھا ہوا بابو آتا ہے سینہ کی گاڑی میں گھونتا رہتا ہے اور پھر سینہ کی یہ حقوں کو کارتا رہتا ہے کبھی راسن کار دیا کبھی ڈریس کار دی کبھی اتھیار کی کچھ راؤنڈ کار دے گا ان لوگوں کو پوچھئے کہ کبھی آپ جا کے سال میں میری نظر میں ایموڈی کے اندر صرف وہ ہی آئی ایس اوپسو ہونا چاہیے جو کم سے کم سینہ کے ساتھ تین سال جس میں فیلڈ میں کام کیا ہو جس کو حقیقت پتا ہو کہ کس میر میں سیاچن میں بارہ ملا میں سونکیا میں چل کیا رہا ہے اور ایک جوان جس کی بی بی یہاں پچھے رہتی ہے جس کا پریوار پچھے رہتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ایک وہ ریٹائر سینک جس کا اسی ایس 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 کا کا کارڈ کہاں کا بناوا ہے اس کا اکس سرکسمن کا کارڈ کہاں کا بناوا ہے کنٹین میں جاتا اس کو سامان نہیں ملتا ہے اس کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو میری اپیل ہے پرائیم نیسٹر سے کہ سینہ کے لیے الگ سے پی کمیشن آپ لاغو کر دیجئے اور اس پرائیم نیسٹر کن دو وینی کن ٹو سچ ایک بیگ ڈیسیزن وون دینگ وون پینشن تو پی کمیشن کا بھی ان کو بیگ ڈیسیزن لینا چاہیے لیکن جو ایمورڈی میں بیٹھے ہوئے بابو ہیں وہ سینہ کے حقوقوں پہ سینہ کے حقوقوں پہ ہر وقت کہنچی لیے بیٹھے رہتے ہیں اور تب سینہ کے لوگوں کا اگر آپ کو مورل اوپر رکھنا ہے تو ان کو یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی فیصلیٹی ہیں ایک آدمی جو پریوار سے دور رہ رہا ہے اتنی ہارڈشپ میں رہ رہا ہے اپنی جان کے ساتھ کھل رہا ہے پریوار سے دور رہ رہا ہے اور جو صرف چوٹیس پہنٹیس سال میں ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بعد میں سیکنڈ کریئر کا اوپسن کا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن وقت بدل رہا ہے جو سینہ کے دیش کے ریٹائر لوگ ہیں جب وہ وہاں پہ لڑ سکتے ہیں تو اپنے حدیکاروں کیلئے بھی لڑیں گے اور وقت پڑے گا تو جو جنتہ کا جو مانسی جو ایک سوچ ہے چینہ کے بارے میں وہ بھی بدلے گی اس سال 1971 وار کے ان ساتھیوں کی یاد میں جنہوں نے یہ جنگ لڑی جنہوں نے اس جنگ میں اپنی سہادت دی جنہوں نے اس جنگ میں اپنے انگوں کا پلیدان کیا ان ساتھیوں کی یاد میں 16 دسمبر نئی دلی میں ہم سولدرہ تھن میرہ تھن کا سیکنڈ ایڈیشن کرنے جا رہے ہیں سولدرہ تھن میرہ تھن is the میرہ تھن in the honor of martyrs and wounded soldiers of our country تو میں تمام ساتھیوں سے تمام بھارت واشیوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں جی جگہ بھی ہیں آپ جیدہ سے جیدہ سنکھہ میں آئیں اور 16 دسمبر کو جوالہ نیرو سٹیڈیم میں ہمارے ساتھ ان سینکوں کی یاد میں آپ دھوڑیں اس دن آپ کو 1971 وار کے کافی گلنٹی ایوارڈ وینر سے بھی ملنے کا موقع ملے گا اور دیس کے پرمویر چکر ویجیتہ ہیں وہ لوگ بھی وہاں پہ ہوں گے دیس کے کافی سینک ساتھی بھی ہوں گے ان کے ساتھ بھی آپ کو دوڑنے کا موقع ملے گا تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے کلنڈر میں آج ہی 16 دسمبر کا دن بک کر لیں مارک کر لیں اور ہم سبھی لوگ ایک بار پھر ملیں گے ایک بڑے جوز کے ساتھ بڑے اتصا کے ساتھ ہمارے ان ساتھیوں کو سلام کرنے کے لئے جنہوں نے اس ملک کے لئے اپنا خون بھایا ہے جائیں جائے بھارک